شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پرول پر رہائی کی مدت میں ایک روز کی توسی معاوی نے خصوص اطلاع پنجاب فیدوس آشکاوان نے ٹویٹ میں تصدیق کر دی نون لیگ نے گزشتہ روز پرول میں توسی کی درخواست کی تھی بیغم شمیم اختر کی وفات پر ملنے والے پانچ روزہ پرول کی مدت آج ختم ہو رہی تھی یہ اجازت دیں یہ اجازت نہ دیں جلسہ انشاءاللہ تیرہ دسمبر کو ہوگا ایک بجے ہوگا انشاءاللہ منارے پاکستان پر حکومت اجازت دیں نہ دیں تیرہ دسمبر کو منارے پاکستان پر جلسہ ضرور ہوگا عوام حکومت کے خلاف اس ریفرنڈم میں بھرپور حصہ نے خواجہ ساد رفیق کی میڈیا سے گفتگو جلسے کی تیاریوں سے متعلق پی ڈی ایم کی مقامی قیادت کا اجلاس کچھ دیر بعد مارل ٹاؤن میں ہوگا ماریا مورنگزیب کا کہنا ہے لاہور کا جلسہ ووڈ چور حکومت کے خلاف عوام کے فیصلہ کن رد عمل کا آغاز ہوگا پی ڈی ایم مسترج شدہ اناصر کا حجوم ہے جس کا کوئی ایجنڈا نہیں یہ کچھ بھی کر لیں وزیراعظم امران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کا بیان مزید بولے رہزنوں کے ٹولے نے کورونا جیسے قومی چیلنج پر بھی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی مگر ملتان کے باشعور عوام نے آئینہ دکھا دیا نیم لاہور نے رانسانہ اللہ کا کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست دائر کر دی استعدا کی گئی لاہور پھائر کورٹ میں زیر ارتوار رانسانہ اللہ کا کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے نیم آپ کے مطابق رانسانہ اللہ دس ماہ سے آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں زمانت پر ہیں وزیراعظم عمران خان گلگل بلتستان روانہ گلگل بلتستان کابینہ کی تقریبے حرف برداری میں شرکت کریں گے گورنر وزیراعلا اور کابینہ آراکین وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے وزیراعظم دنیا کے بلند ترین نانگا پربت پارک اور ہمالیا نیشنل پارک کا افتتاح بھی کریں گے مفرور ملزم اسحاق جار کو برطانوی ادارے کو انٹرویو دینا مہنگا پڑ گیا آپ کی اور اہل خانہ کی کتنی جائدادیں ہیں سوال پر اسحاق جار کا رم اڑا اینکر نے نواز شریف اور اسحاق جار کی ساکھ پر سوال اٹھایا سابق وزیر خزانہ سے اس پر بھی جواب نہ بن پایا اینکر نے الیکشن میں دھاندی کے اضامات پر بھی اسحاق جار کی تصحیح کر دی نیوزلینڈ میں موجود کومی کرکٹ سکوڈ کے ایک اور رکن کا کورونا ٹیسٹ مصبت آ گیا تین کورونا ٹیسٹوں میں اب تک چوبون میں سے آٹھ آراکین کی رپورٹس مصبت آ چکی خراسچرچ کی ہوتیل میں مقیم کومی سکوڈ اپنے کمروں تک محدود ٹرینی کی اجازت نہیں دی گئی تمام آراکین کا چوتھا کورونا ٹیسٹ کل ہوگا پاکستان میں کورونا ویکسین کے ٹرائل کی نتائج بہت حوصلہ آفزہ ہیں امید ہے دو ہزار اکیس کے عوائل تک ویکسین عوام تک پہنچا دی جائے گی پارلمانی سیکیٹری براہ سہت ڈاکٹر نوشین حامد نے پرگرام سبسویرے پاکستان میں خوشخبری سنا دی مزید بولی عوام کو ویکسین مفت فراہم کی جائے گی پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ رکھوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہ درخواست دائر وفاقی حکومت ان سی او سی پی ڈی ایم کو فریق بنایا گیا درخواست گزار کے مطابق کرونا کے باعث ملک میں ہیلف ایمرجنسی نافذ ہے پابندی کے باوجود پی ڈی ایم اجتماعات کر رہی ہے اور کرونا کے پھیلاؤں کا سبب بن رہی ہے عدالت لاہور میں جلسہ کرنے سے روکی سوات میں برفباری کے بعد مالم جببہ میں رنگینیا ملکی سیاہوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکیوں کی بھی مالم جببہ میں ڈیرے ہر کوئی سرد موسم کے دل فریب نظاروں سے لطف اندوز ہونے لگا انگلینڈ نے جنوبی آفریقہ کو ہوم گراؤنڈ پر وائٹ واش کر دیا تیسے ٹی ٹوینٹی میں پروٹیز کو نو وکیٹ سے شکر انگلیش چین نے ایک سو بانوے رنس کا حدف اٹھار میں اوور میں ایک وکیٹ کی نقصان پر حاصل کر لیا ڈیویڈ ملان نے سنتالیس گیندوں پر ننانوے رنس کی دھوہاں دھار ایننکس کھیلی خلا کو تسخیر کرنے کمیشن چین کو ایک اور کامیابی مل گئے چین کا چینگ فائیو مشن کامیابی سے چاند کی سطح پر اتر گیا کیمرو اسپیکٹرومیٹر اور رادار سمیت جدید آلات سے لیز خلای گاڑی کمیشن چاند سے متی اور پتھروں کے نمونے اکٹھے کر کے زمین پر لانا ہے ناظر موسم سرما میں بھی اورنگی ٹاؤن کے کئی علاقے پانی جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہیں متاثرہ علاقوں میں پمپنگ سٹیشن موجود ہیں مگر کراچی وارٹر بوٹ خراب پمپنگ سٹیشن کو فعال کرنے سے گریزہ ہے علاقہ مکین کہتے ہیں کہ اورنگی کو پیاسا رکھنے کے پیچھے سندھ حکومت کا سیاسی انتقام ہے ہمارے نمائندے وقاس باکر اورنگی ٹاؤن میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وقاس آگاہ کیجئے گا کیوں نہیں فعال کیا جا سکا اب تک جب الکل اس سال کراچی سمیز سندھ بھر میں ریکارڈ بارشیں ہوئیں اور سندھ حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ ہب ڈیم بھر چکا اور کراچی میں کلے تیاب کا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن صورتحال اس کے برقس ہے کراچی کے مختلف علاقے جن میں خاص طور پر اورنگی ٹاؤن کا علاقہ شامل ہے اورنگی ٹاؤن چشتی نگر یاکوب آباد بیوہ کوٹرد اور دی اورنگی ٹاؤن کی لاکھوں نفوس پر مشتمل آبادی جو اس وقت بھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہے سندھ حکومت کے محکمہ کراچی وارٹرن سیوریج بورڈ کا یہ پمپنگ اسٹیشن ہے جو کہ دوہزار چھے میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ پمپنگ اسٹیشن گزشتہ کئی سالوں سے غیر فعال ہے اور اس پمپنگ اسٹیشن کو فعال نہیں کیا جا رہا یہاں پر اگر یہ پمپنگ اسٹیشن فعال ہوتا اور اس کی مشینری قابل عمل ہوتی قابل استعمال ہوتی تو اورنگی ٹاؤن کی علاقہ نفوس پر مشتمل آبادی جو کہ پانی سے محروم ہے علاقہ مکینوں کے مطابق یہاں پر نوے روز اور ایک سو بیس روز کے بعد پانی آتا ہے تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ شہری پانی کی بوند بوند کو ترس رہیں ہرپ ڈیم سے جو پانی کی لائن گزرتی ہے وہ اسی اورنگی ٹاؤن سے ہوتے ہوئے ظلہ و غربی کے مختلف علاقوں کو جاتی ہے جس علاقے سے یہ پانی کی لائن گزر رہی ہے وہاں کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترس رہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پمپنگ اسٹیشن جس کو فعال کیا جا سکتا تھا لیکن کراچی وارٹن سیوریج بورڈ اور میک میں بلدیات اس طرح کا کوئی کام نہیں کر رہا جس سے شہری اپنے مسائل کا حلقہ حاصل کر سکے اور ان کو کچھ ریلیف مل سکے علاقہ مکینوں سے ہماری بات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اورنگی ٹاؤن سے شاید سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے کہ یہاں پر اورنگی ٹاؤن کے مکینوں نے جو پاکستان پیپس پارٹی کے امیداروں کو ووٹ نہیں دیئے اس لیے جو پمپنگ اسٹیشن کی مرمت کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ بھی نہیں کیے جا رہے یہاں پر اورنگی ٹاؤن کے جو چشتی نگر یاکوب آباد اور جو دیگر اس سے متصل آبادی آئیں وہاں پر پانی کی اس وقت شدید قلت ہے اور اس بہران کو حل کرنے کے لیے کراچی وارٹن سیوریج بورڈ کچھ نہیں کر رہا ہے دیرہ اسماعیر خان کے مارشل آرٹ کھلاڑی عرفان محسود نے ایک اور ورلڈ ریکرڈ اپنے نام کر لیا ہے دیرہ اسماعیر خان سے عبداللہ جان کی ریپورٹ دیکھئے مارشل آرٹ میں ریکارڈ پر ریکارڈ بنانا دیرہ اسماعیر خان کے عرفان محسود کے بائے ہاتھ کا کیل بن گیا گینیز بوک آف ورڈ ریکارڈ نے عرفان محسود کا ایک اور عالمی ریکارڈ تسلیم کر لیا عرفان محسود نے ساٹھ پاؤنڈ وزن کے ساتھ ایک منٹ میں ستائیس سٹار جمس لگائے عرفان محسود نے یہ کارنامہ روا سال ستمبر میں انجام دیا گینیز بوک آف ورڈ ریکارڈ نے عرفان محسود کی درخواست منظور کر کے اس کا تتیسوہ ریکارڈ گینیز بوک میں درج کر لیا حمدللہ میرا تتیسوہ گینیز ورڈ ریکارڈ سکسیسفولی اپروڈ ہو چکے جو ساٹھ پاؤنڈ وزن کے ساتھ سٹار جمس تھے ایک منٹ میں بائیس سٹار جمس کا ریکارڈ تھا جو میں نے ستائیس سٹار جمس لگا کے یہ ریکارڈ تو